حالیلویہ شلام علیک السلام علیکم موزز ناظرین اکرام سید کامران حاشمی آپ کو دی لٹل چرٹ ورڈ کے جانب سے اردو روم میں خوش آمدید کہتا ہے اس دنیا کی جو بڑی تعداد ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں خدا پر ایمان راتے ہیں اس کا مطلب یہ ایک سروے کے مطابق اور ایک اندازے کے مطابق اس دنیا کے زیادہ تر لوگ زیادہ بہت بڑی عبادی آدھی سے بھی زیادہ عبادی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خدا پر ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں زمین و آسمان کے خالق و مالک پر اور کیسے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے اور خدا کو مانتے ہیں ہاں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جب ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا اور سمجھا ہو کیونکہ خدا کو ہم صرف اس کے کلام سے جان سکتے ہیں خدا کو ہم اس کائنات کے ذریعے جانتے ہیں اس کی قدرت کے ذریعے جانتے ہیں لیکن خدا کو زیادہ جاننے کے لیے ہم اس کے کلام اس کے کلام سے ہم اس کو جانتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ سب سے پہلے ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ ایک خدا پر ایمان لائے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اور شریعت شریعت جو ہے وہ کس کے ذریعے آئی موسیٰ کے ذریعے حضرت ابراہم کی اولاد تھے آئزاک آئزاک کی اولاد تھے ان کے بیٹے تھے جیکب جیکب جنہیں اسرائیل کا خطاب دیا گیا اسرائیل سو یہ ساری جو باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو خدا کا کلام ہے یہ سب کچھ لکھا گیا ترتیب دیا گیا ہزاروں سال ہزاروں سال لوگ سنتے اور پڑھتے رہے خدا کلام کرتا ہے خدا کیسے کلام کرتا ہے خدا کلام کرتا ہے اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے جنہیں ہم نبی اور پیغمبر کہتے ہیں جنہیں خدا نے چنا اور خدا نے انہیں اپنا پیغام دیا خدا ان سے کلام ہوا اب خدا ان سے کیسے کلام ہوا ہم نہیں جانتے لیکن جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے یقیناً ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور محسوس کریں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے اب شریعت جو ہے وہ موسیٰ کے ذریعے آئی اور جو دنیا کے بڑے مذاہب ہیں ان کی شروعات جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے اس کے بعد جب موسیٰ کو شریعت ملی اور قانون ملا تو وہ شریعت مکمل ہوئی کیسے وہ حضرت ییسو نے اسے مکمل کیا سو تورایت زبور آسمانی صحیفے یہ لکھے گئے یہ مرتب ہوئے اور یہ سب کا ریکارڈ آج تک موجود ہے بنی اسرائیل کے پاس آج یہ موجود ہے اور اسی طرح جب عیسی جنہیں آپ کہتے ہیں ان کا اصل نام ہے ییسو ییشو ییشو اس دنیا میں آئے اور انہوں نے شریعت کو اور کلام کو پورا کیا اور ان کے شاگردوں نے اس کی گوائی دی اس کی خوشکبری کو دنیا میں پھیلایا جو آج تک پھیلا رہے ہیں خوشکبری کیا انجیل جس کا مطلب یہ ہے کہ تورایت زبور آسمانی صحیفے اور انجیل اس دنیا میں موجود ہے خدا کا کلام کوئی بدلنے سکتا خدا کا کلام اس میں کوئی رد و بدلنے کا سکتا یہ خدا کا کلام ہے میری اور آپ کی اتنی جرورت نہیں دنیا کی کسی طاقت کی کسی حکومت کی اتنی جرورت نہیں کہ وہ خدا کے کلام کو بدل دے خدا اپنے کلام کے خود ذمہ داری لیتا ہے اور میں اور آپ اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خدا کے کلام کو بدل سکے یہ دعویٰ کرنا کہ خدا کا کلام بدل گیا ہے یہ غلط بات ہے یہ بات کبھی سچ نہیں ہو سکتی وہ خدا ہی نہیں جس کے کلام کو انسان بدل دے تو خدا کا کلام اس دنیا میں آیا اس کے چہیتوں کے اس کے چنے ہوئے لوگوں کے اس کے برگزیدہ بندوں کے ذریعے اس کی گواہ اس دنیا میں آئی اسلام کے آنے سے اور محمد کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے یہ جو کتاب جسے ہم بائبل کہتے ہیں کتاب مقدس کہتے ہیں یہ مرتب ہو چکی تھی اور تلتیری جا چکی تھی اور اس میں کوئی رد و بدل نہ تو ہوا تھا اور نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اسی کلام سے ہم خدا کو پہشانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور خدا کیا کہتا ہے اس نے کیا تعلیم دی ہے اور وہ کلام مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے تقریباً دو ہزار سال پہلے یوہنہ یہ لکھتا ہے کہ خدا محبت ہے اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ خدا محبت ہے خدا انسان کی زبان میں کلام کر سکتا ہے تو خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ انسان بھی بن سکتا ہے وہ انسان کے روپ میں اس دنیا میں آسکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تو یہ نہیں کر سکتا اور خدا وہ نہیں کر سکتا تو خدا کو جاننا دنیا نے خدا کے کلام کے ذریعے سے ہے اور یہ کلام جسے ہم کتاب مقدس اور بائبل کہتے ہیں اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی اترا قرآن آیا اور وہ اللہ کی کتاب ہے ہوگی ٹھیک ہے میرا اس سے کوئی بحث نہیں کہ جو مانتے ہیں وہ مانیں لیکن جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے خدا کے بارے میں وہ اس سے پہلے لکھا گیا ہے بہت سی چیزیں جو قرآن میں ہیں وہ بائبل سے اخص کی گئی ہیں یہ سچی بات ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بائبل کو پڑھیں اور خدا کو جاننے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں کہ خدا کون یہ ایسی طرح ہے جیسے میں امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈانلڈ ڈرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں اس کا شریعت نصب جانتا ہوں میں اس کی ہر بات جانتا ہوں ہم لوگ تو اتنا جانتے ہیں اس کے بارے میں جتنا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا ہوں ایسا ہوتا ہے بہت سی معلومات ہوتی ہیں جس پر ہم بے وجہ یقین کر لیتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہمیں ہم سنتے ہیں جس پر ہم یقین نہیں کرتے اسی طرح خدا کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ خدا کون ہے خدا کیا ہے اور خدا کی تعلیم کیا ہے خدا کیا چاہتا ہے بائبل میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بچ دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی بائے تو میں آپ سے آج جو ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کلام کو پڑھیں اور ہم مسیحی یسو کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں کیونکہ خدا خود اس دنیا میں یسو مسیح کے روپ میں اس دنیا میں آیا اب میں یہ کیوں کہتا ہوں یا میرا اس پر ایمان کیوں ہے وہ اس طرح ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھوں گا جو کلام مقدس میں لکھی ہیں اور آپ اسے سنیے گا اور سن کے آپ سمجھیں گے کوشش کیجئے گا کہ کیوں یسو مسیح اس دنیا میں آئے ان کی کیا تعلیمات تھی آج سے دو ہزار سال پہلے جو کچھ یسو نے کہا جو کچھ یسو نے سکھایا جو تعلیم اس نے دی اور جو کچھ اس نے کیا نہ تو وہ کوئی کر سکا اس سے پہلے اور نہ کوئی کر سکا آج تک اور نہ کوئی کر سکے گا اس کی تعلیم میں سے نہ تو کوئی شخص آج تک ایک لف ایک حرف مٹا سکا اور نہ ہی کوئی ایک حرف اس میں شامل کر سکا اس کی سچی تعلیم ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں تو وہ کون ہوگا راہ حق اور زندگی میں ہوں تو وہ کون ہوگا سوائے خدا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حق ہے وہ زندگی ہے اور وہی راہ ہے بڑے پیغمبر بڑے لوگ بڑے فلاسپور بڑے دنیا میں لیڈر ٹائپ کے لوگ آئے انہوں نے آکے یہ بتایا یہ راستہ ہے وہ راستہ ہے یوسو نے کہا میں راستہ ہوں بہتوں نے کہا یہاں زندگی ہے وہاں زندگی ہے یوسو نے کہا میں زندگی ہوں بہتوں نے کہا یہ سچ ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے یوسو نے کہا میں حق ہوں موزز ناظرین اکرام میری آپ سے لتجا ہے کہ کلام مقدس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہماری ای میل پہ جائیں اور سوال کیجئیں اچھا ہے جاننا کہ خدا کون ہے ہم ہم لوگوں کو جانتے ہیں جو پچھ ان کے بارے میں لکھا ہے لیکن کیا وہ بھی ہمیں جانتا ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور اگر وہ ہمیں جانتا ہے تو وہ کیسے ہمیں جانتا ہے ہمارا اس سے ذاتی تعلق ہے یا نہیں ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور جان لینا ایک الگ بات ہے لیکن خود سے اس کے ساتھ رشتہ کرنا اس کو جاننا اس کے ساتھ ذاتی تعلق ہونا کچھ اور بات ہے میں آج تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں بائبل کے بارے میں جو یسو مسیح سکھاتے ہیں میری یہ التجاہ ہے اور یہ خواہش بھی ہے کہ اس کلام کو سننے سے آپ یہ سمجھ سکیں گے یہ غور کر سکیں گے کہ یسو مسیح کون ہے کیونکہ ہم کسی کو اگر پیچھانتے ہیں تو اس کی تعلیم سے پیچھانتے ہیں یسو مسیح نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسو مسیح فرماتے ہیں مطی کے انجیل اس کے پانچویں باپ میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں میں اس میں یہ فرماتے ہیں یسو مسیح مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمغین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو راسبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو سلا کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہائیت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا یہی نہیں بلکہ خدا ون جیسو اپنی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا یسو مسیح کہتے ہیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیڑ دے تم سن چکے ہو یسو مسیح فرماتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے اداوت اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے اداوت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو یہ یسو مسیح کی تعلیم ہے یہ تعلیم جو کسی اور نے نہیں دی اس سے پہلے انہا اس کے پر نا آشتہ اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹٹ ہیرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور نارستوں دونوں پر می برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت کر رکھو تو تمہارے لئے کیا عجر کیا یہ محصول لینے والے اور غیر قوم والے یہ سب نہیں کرتے خدا ون یسو مسیح کی تعلیم ایسی ہے کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے جب یسو نے کہ یہ کلام میں نے سنا کہ یار میں اپنے دشمن کو معافت کو کر سکتا ہوں لیکن بھول نہیں سکتا جو اس نے میرے ساتھ کیا تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ میں اس سے محبت کروں پھر مجھے وہ تصفیر میرے لہن میں آئی کہ یسو مسیح کو جب سلیب دی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھوں پر جب کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی تو اس نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر دے یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتا ہے ہاں ان کے لئے دعا کرو جو تعلیم دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے تب ہی ہم اس کو مانتے ہیں ایدر وائز کہنے والے سنانے والے اور سمجھانے والے تو بہت ہیں ہم کیسے کسی کو مانیں کیسے کسی پر ایمان لائیں یسو مسیح فرماتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے جس لئے میں ان پر ایمان لاتا ہوں بڑے بڑے آئے اور بڑوں نے کہا نیک ہو جاؤ وضو کر کے آؤ پاک صاف ہو کر آؤ پھر تمہیں مانیں گے پھر تمہیں قبول کریں گے لیکن میرا پیارا یسو یہ کہتا ہے تندرستوں کو طبیف درکار نہیں بلکہ بیماروں کو مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو قربانی میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں میں راسبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں خدا ون یسو میرے یسو مسیح فرماتے ہیں اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھالو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے خدا ون یسو مسیح کی یہ تعلیم اور بہت سی تعلیمات آپ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں انجین میں پڑھ سکتے ہیں اس نے جو کہا نہ صرف کہا پر کر کے دکھایا خدا کی محبت اس طرح ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ ہم گناہگار ہیں وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے وہ آپ سب سے پیار کرتا ہے وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے اس کی محبت بے مثال ہے اگر محبت کو جاننا ہے اگر اس بات کا جاننا ہے کہ خدا کون ہے اور خدا محبت ہے تو آپ انجیل کو پڑھیں محبت کرنے کا اور محبت کو جاننے کا تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن کلام میں محبت کے بارے میں جو لکھ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہی آپ جانیں گے کہ خدا کون ہے اور وہ کیسے محبت ہے دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہے سورج کو یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ سورج ہے اس کی طرف دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو خود ہی پڑھ رہ جائے گا میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہوں گا جہنہ کی انجیل اس کے چودہ باپ میں لکھا ہے یسو مسیح فرماتے ہیں یسو نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا یہ اس نے کہا ہے موزیز ناظر اکرام میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا محبت ہے وہ مارنے کیلئے نہیں آیا آپ اس تعلیم کو دیکھیں جو کہتی ہے کہ مارو اور قتل کرو اللہ کے نام پر خدا کے نام پر اور جو خود اپنی جان دیتی ہے ہمارے گناہوں کے لئے جو کفارہ دیتی ہے ہمارے گناہوں کے لئے بہت بڑا فرق ہے ایک عجیب سی بات ہے کہ آج اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہیں دیکھا ہے کہ یسو کے ماننے والے اس کی پرستش کرنے والے اس کو خداون کہنے والے ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں کیا کہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسی مثال ملتی ہے آج کہ مسیحی مسیحیوں کے اوپر تروال لے کے چڑھیں ان کی گردنیں کاٹ رہیں ہاں ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم مارتے نہیں خدا کے نام پر قتل نہیں کرتے یہ سوچنے کی بات ہے اللہ کی جو کتاب ہے کیا اس میں حکم دیا گیا ہے کہ قتل کیسے کرو جنگ میں کیسے جاؤ اور کیسے لوگوں کو کافر ثابت کرو اور مارو خدا کے کلام میں محبت ہے کیونکہ وہ محبت ہے اس میں بچانے کا حکم ہے مارنے کا حکم نہیں ہم مسلوب خدا ون یسو مسیح پر ایمان لکھتے ہیں جس نے مسلوب ہو کر سلیبی موت لی وہ دفنایا گیا اور پھر تیس سے دن مردوں میں اسے جی اٹھا وہ زندہ خدا ہے وہ آج بھی زندہ ہے خدا کیسا ہے خدا کو کس نے دیکھا ہے کلام مکندس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا روح ہے اسے روح قدس کہتے ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے اس کا پاک روح اس وقت یہاں موجود ہے اور اس کا پاک روح پوری کائنات میں موجود ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا روح نہیں تو خدا کیسا ہے کیا کہیں لکھا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں خدا کو مانیں لیکن اس کا تصور نہ کر سکیں کہ وہ کیسا ہے اس کا تصور کرنا گناہ ہے یہ تو اسی طرح ہوا کہ جیسے کوئی حکیم کسی کو دواء دیتا ہے اور دواء دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دواء تمہارے مرز کو اچھا کر دے گی لیکن اسے کھاتے وقت بندر کا خیال نہ آئے بھائی ہم انسان ہیں جب ہم کھانے لگیں گے تو ہمیں حکیم کی وہ بات یاد آئے گی اور فوراں بندر کا خیال آ جائے گا ہم انسان ہیں ہم سوچتے ہیں کہ خدا کیسا ہے اور ییسو مسیحی وہ واحد شخصیت ہے وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ خدا کون ہے اور خدا کیسا ہے آج کے لیے اپنے ہی کارپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ یقینا مجھے سوالات بھیجیں گے خدا آپ سب کو اپنے حفظ میں اپنے امان میں رکھے خدا ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور کرے خدا ہماری روحانی آنکھیں کھولیں خدا ہم سب کی خدا ہم مل کر تمجید کریں اور اس دنیا میں امن اور سلامتی کا قہام سب تک پہنچائیں اپنے مسیح بھائیوں کو بھی سلام اور تمام روح کو خدا حافظ